اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہ علیہ السلام 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 سننی بھی آئے ہوئے ہیں شیعہ نے حضر قرار کے ساتھ سننی بھی آئے ہیں جی ایسے بولا کریں ان کی صحت کے لئے آمین اللہ حضر قرار کے ساتھ یہ بات ضمن ہو گئی ہے کہ میں اپنے پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا اور اتنے پیار سے گزارش کروں گا کہ انہیں برا نہیں لگے گا کہ جب ہم کبھی کسی عمومی جگہ پر کلام پڑھ رہے ہو یا کوئی نعرہ یا کوئی بات کر رہے ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ عمومی جگہ ہے یہاں اوروں کے احساسات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے دوسرے کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہے سلوات پڑھیں اس سے بہتر سلوات نبی کی ذات میں تفسیر بھائی کو مارے یوسف کو قتل نہیں کرتے ہیں جاکہ ایک کوئے میں پھینک دیتے ہیں پھر کیا ہوگا جب ہم پھینک کر آ جائیں گے تو کاروان وہاں سے کوئی گزرے گا اور گزرنے والے سیارہ اسے مراد یہاں اگرچہ عربی جدید عربی میں سیارہ کار کو کہتے ہیں آج کار گاڑی فورویلر اسے عربی میں سیارہ کہا جاتا ہے لیکن قرآن کی اس زبان میں سیارہ سے مراد وہاں سے گزرنے والے اور وہاں سے کون گزرتے تھے وہاں سے قافلے گزرتے تھے اور کیونکہ وہ کوئے جس کوئے کی یہ بات کر رہے ہیں غیباطل جب جس کے اندر تھا جہاں بیٹھنے کی جگہ موجود تھی وہ وہ کوئے تھا جس کی طرف اشارہ آیا الف لام لگوائے جب کے اوپر ایک مخصوص کوئے کی طرف اشارہ ہے ہر کوئے میں پھینکنے کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں ایک ایسا کوئے جس میں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے جہاں اگر ہم پھینک دیں گے تو وہ کسی تاکس تاکس ہی بنی ہوئی تھی ایک کوئے کے اندر جس کوئے کی طرف یہ اشارہ ہے وہ مرے گا نہیں یعنی یہ تھا کہ ہم پھینکیں گے مگر وہ مرے گا نہیں یہ ہوگا کہ ہماری ان کی گانتان اس میں میں ان کی زبان میں بات موسے ہو نہیں پا رہی مگر کرنا پڑ رہی کیونکہ قرآن ہے ان کی زبان میں کہ ہم سے بھی جان چھٹ جائے گی اور وہ مرے گا بھی نہیں اور پھر وہاں سے کوئی التقت ہو اسے اٹھا لے گا التقات کسی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں جب پرندہ دانا چن رہا ہوتا ہے تو اس کو تلتقت کہتے ہیں اٹھانا بیننا چننا تو سلوات پڑھنے درہا محمد والی اہلِ عدب اور اہلِ علم کو دیکھ کے ذرا ہوسرا اور بڑھا ہوتا ہے ایک روایت ہے کہ محشر میں سیدہ جب پہنچیں گی محشر میں جب بی بی پہنچیں گی تو اللہ سے کہیں گی یا اللہ میرا تیرے نزدیک مقام کیا ہے تو اللہ جواب دے گا سیدہ محشر میں سے جسے چاہو جنت میں لے جاؤ تو سیدہ محشر میں محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے ردی دانوں کے درمیان پڑے ہوئے جیسے جیسے دانے کو پرندہ چنتا ہے یل تکتو شکریہ سیدہ سالہ سلام اللہ علیہ و لہتر سلام یل تکتو تیر کما یل تکتو الفاتمہ کما یل تکتو اتیر حب 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 تو التقات اسی خاندان کا لگ یعنی چننا تو پھر کوئی چن لے گا اسے اٹھا لے گا اور اسے وہاں سے اٹھا کر وہ سیارہ وہ کافلہ لے جائے گا انکنتم فائلین اگر تم ایسا کرو تو بہتر ہے ایک نے کہا اگر ایسا کرو انکنتم فائلین اگر ایسا کرو تو بہتر ہے کہ اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ اسے کوئے کے اندر پھینک دیتے ہیں کوئی وہاں سے گزرنے والا انہیں لے جائے گا یہ ہوا آیت کا تفسیری ترجمہ اب ذرا ایک لفظ پر غور کریں میرا دل بڑا ہے کہ آج آپ کی توجہ ہر دن کی تنہی ہو سب سے پہلے تو اللہ نام ہی نہیں لے رہا بھائی کون تھا وہ کسی ایک بھائی نے اچھی بات کی ہے اللہ اس کا نام نہیں لے رہا قرآن مجید میں اور نبی مکروم کی سیرت میں اور آئیمہ اہل بیت کی سیرت میں کبھی نام لیا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں لیا جاتا اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم حضرت حود حضرت عیسی حضرت مریم ان کے نام کے سورے نازل کیے مگر مولا علی کے نام کا سورہ نہیں ہے مگر جناب زہرہ کے نام قرآن میں اللہ نے فاطمہ نازل نہیں کیا امام حسن اور امام حسین کا نام اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا اللہ نے کچھ نام نازل نہیں کیے اور کچھ نام نازل کر دیئے ابو لہب کے اوپر تو سوری اتار دیا شیطان کو تو اتنا یاد کیا اللہ نے سلوات پڑھے دارا محمد وعالی اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلِ الْإِنسَانِ عَدُبُ مُبِين نام لیئے باقیدہ فیرون کا نام لیا ہے جی آلہ فیرون کہہ کر فران میں ہے اللہ نے آیات کے اندر نام لیا ہے تو اللہ کہیں تو یہ نام لینا زبان پر اور نام نہ لینا ایک صیرت ہے ایک پالیسی ہے ایک انداز ہے ایک طریقہ کار ہے اور یہ پالیسی یہ انداز یہ طریقہ کار یا ہمیں قرآن سے ملے گا یا مصطفیٰ سرکار کے فرمان سے ملے گا یا علی مولا کی صیرت سے ملے گا جی کہاں کس کا نام لیا جائے توجہ ہو اور کہاں کس کا نام نہ لیا جائے نام نام لینا اور نام نہ لینے کے اوپر کوئی پالیسی ہے یا نہیں مجھے آج کل آئے تو اللہ خمینی بہت یاد آ رہے ہیں پاکستان میں ذرا سلوات پڑھیں محمد وعالم کیونکہ پچاس سال پہلے انہوں نے جس شیطان بزرگ سے نفرت کا آغاز کیا تھا پاکستان کے بعض سیاستدانوں کو وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ شیطان ہیں تو مجھے تو خمینی یاد آ رہے ہیں سلوات پڑھیں ذرا محمد وعالمان اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے مجلس سیاست میں جانے کی تو اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے وہ ان کی ایک صیرت تھی ان کا ایک طریقہ تھا وہ کبھی بھی اس ملک کے سربراہ کا نام نہیں لیتے تھے آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں جب کسی نے ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ انہیں خوب برا بھلا بولتے ہیں بگر ان کے سربراہ کا نام نہیں لیتے تو کہنے لگے میرے نام لینے سے اس کا قد بڑھ جائے گا تو بعض اوقات نام نہیں لیا جاتا بعض اوقات نام لیا جاتا ہے یہ نام لینا اور نہ نام لینے کی جو پولیسی ہے قرآن مجید میں اللہ نے مولا علی جناب زہرہ آئمہ اہلِ بیت کو جو نام نہیں لیے اس کا مطلب کچھ اور ہے اور جن کے نام لیے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے ان کے نام اس لیے نہیں لیے کہ ان سے ہونا تھا حسد میں ایک آیت پڑھ چکا ہوں پہلے آپ کے سامنے کہ مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے فرمایا نَحْنُ مَحْسُودُونَ الَّذِينَ فِلَایا اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے جن سے حسد کیا جائے گا وہ ہم اہلِ بیت ہیں آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے حکمت بھی عطا کی ہے اور ملک عظیم بھی عطا کیا ہے مولا فرماتے ہیں یہ آلِ ابراہیم سے مراد ہمارا گھرانا ہے اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے یعنی قرآن دی ہے اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے یعنی نبوت ہمارے گھر میں ہے اللہ نے ہمیں ملک عظیم دیا ہے یعنی امامت ہمارے گھر میں ہے اور پھر کچھ لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی بنیاد پر اہلِ بیت کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوا توجہ جب اہلِ بیت کے ساتھ ہونا ہی حسد تھا توجہ تو پھر قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا توجہ چاہوں گا قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ادھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُونَ الدَّلْنَ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اسے نازل کیا ہے ہم ہی حفاظت کریں گے تو جس نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ایک ڈھنگ یہ ہے کہ ان ناموں کو قرآن میں نہیں اتار رہا جن کی حسد میں قرآن سے دشمنی شروع ہو جائے ہمیں قرآن کو بچانا ہے ہم نے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ نے اہلِ بیت کے کردار کو نازل کیا ہے کسی میں دم ہے تو حالتِ رکو میں اس کیفیت میں زکاة دے کر دکھا ہے کسی میں دم ہے تو اپنے بچوں کو کھاناِ کعبہ میں پیدا کروا کے دکھا ہے کسی میں دم ہے تو آیہِ تطھیر اپنے بچوں کے لئے نازل کروا کے دکھا ہے ہم نے اس گھرانے کی عظمتوں کو اس اندھ اللہ نے یہ نہیں کہ نام نازل نہیں کیا تو عظمتیں بیان نہیں کی اس نے نام نازل کیا ہے تو عظمتیں بیان کرنے کا دھنگ مختلف کر دیا اس نے نام نازل نہیں کیا تو تو قرآنِ مجید میں پروردگارِ عالم نے کچھ نام نازل کیے اور کچھ نام نازل نہیں کیے جن کے بارے میں روشن انداز سے بتانا تھا کہ وہ دشمن ہیں نظام توڑنے والے لوگ ہیں یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں بیماری ان کی پکی ہو گئی ہے انہیں شفاہ ہونی نہیں ہے اس ابو لہب کا اور ہمالتالہتب کا نام لے دیا وہ لکڑیاں اٹھائی بھی جمیلہ جو ابو لہب کی زوجہ جس کا نام جمیلہ تھا وہ ہمالتالہتب لکڑیاں سر پہ اٹھا کے پھرنے والی ہمالتالہتب لکڑیاں اٹھا کے جو پھرتی تھی ایک دفعہ لکڑی لے کر آئی کہا میں تو سرکار کا نام لے کر کہنے لگی یہ لکڑی میں ان کے سر پہ مالوں گی اتنا نبی سے بغس کا اظہار ہاتھ میں لکڑی اٹھائے ہوئے نبی کی مسجد میں گھسائی اور وہاں صحابہ اکرام ایک مرتبہ مستربو یا رسول اللہ یہ بڑی شریف خاتون ہے یہ بڑی بدتمیز ہے یہ آپ کی توہین کرے گی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا رستہ روکیں حضرت نے فرمایا یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی اور ساری مسجد میں لکڑی اٹھائے گھومتی رہی کہ کہاں ہیں کہاں ہیں سرکار سامنے بیٹھے تھے نظر نہیں آئے سرکار اسے تو کبھی کبھی سلوات پڑھنے محمد و عالمان اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھنے نحج البلاغہ پر اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے یعنی نحج البلاغہ مخالف لوگوں نے علمی اعتراضات کوئی اٹھارہ اعتراضات کی ہیں انہوں نے ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ شایانِ شایانِ علی ابن ابی طالب نہیں ہیں کہ علی خدبہ شقشقیہ میں کچھ لوگوں کے لئے کچھ باتیں کریں علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی اس طرح سے کفتوب کریں علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی مثلا کچھ نام لیں جو نحج البلاغہ کے بعد خدوات اور خدوط میں نام آئے تو آیت اللہ مکاریم شرازی نے جو جوابات دیئے ان میں سے ایک جو ان کا حسین جواب میں آپ کو سنانے جا رہا ہے اور اپنے مضمون میں ہوں کہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے اللہ کئی نام لیتا ہے کئی نام نہیں لیتا ایسے ہی آئیمہ اہلِ بیت کئی نام لیتے ہیں اور کئی نہیں لیتے ہیں تو ایک اعتراض ہوا کہ علی کی شایانِ شان نہیں تھا کہ علی ایسے نام لے تو انہوں نے ایک جواب نقضی یہ دیا ہے کہ کیا اللہ کے شایانِ شان ہے کہ ابو لہب پہ سورہ اتار دے کیا اللہ کے شایانِ شان ہے کہ شیطان کو بار بار یاد کرے شایانِ شان کی بحث نہیں ہے پل جھنوں سے نکالنے کی بحث ہے کچھ لوگوں کے نام لینا پڑیں گے تاکہ امت کو رہنمائی حاصل ہوتی رہے اور کچھ لوگوں کے نام لیے بغیر اول تو وہم سے وہم چہروں پنجم بول دیں گے جی اول سانی سالس رابع خامس یہ گنتیاں گندی میرے معصوم نے سلوات پڑھے محمد و حالی محمد تو نام نہ لینا اور لینے کا جو انداز قَالَ قَائِلُن توجہ چاہوں گا پہلا نقطہ مکمل ہوا کسی حد تک دوسرا نقطہ قَالَ قَائِلُن ایک آدمی کہہ رہا ہے دس آدمی کہہ رہے ہیں مارو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہ مارو مجھے جواب دیں کوئی یہ بات کب تک ہوتی رہے گی کہ اکثریت کچھ اور کہہ رہی ہے یہ اسطلاحیں کب تک دہرائی جائیں گی کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے یہ کب تک بولا جائے گا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا دس لوگ ایک بات کر رہے تھے مار دو ایک کہہ رہے مارو نہیں کوئے میں پھینک دو بتائیے بات کس کی مانی گئی ایک آدمی کی بات مانی گئی یہ ذہن سے نکال دو کہ ایک آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا حق بولو سچ بولو دل سے بولو عقل سے بولو تو تمہاری بات مانی جائے گی یہ ذہن سے یہ ذہن سے یہ ذہن سے نارے حیباری نارے حیباری نارے حیباری نارے حیباری ایک آدمی کہہ رہا ہے اور ایک آدمی ایک آدمی بول رہا ہے اور دس آدمی کہہ رہے تھے مار دو ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں مانو کس کی مانی گئی لہذا حق بولتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں تنہا ہوں صحیح بات کہتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں اکیلا ہوں جو حق اور سچ بولتا ہے وہ اکیلا بھی ہو تو اس کے ساتھ روحانیت مانویت اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں اور بات اسی کی مانی جاتی ہے جو حق بول رہا ہے ایک آدمی نے کہہ مارو نہیں اور اس کی بات کو مان لیا گیا اور آخر انہوں نے کیا کیا انہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں پھینک دیا حضرت یوسف کو کوئے میں پھینک دیا اور جب حضرت یوسف کو کوئے میں پھینک رہے تھے تو وہ فریادے بھی کر رہے تھے عجیب انداز ہے اللہ بھی ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل کی ولادت ہوئی اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلاتا حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتی تھی ہولتے تھے پانی سے اور بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا پنڈلیوں تک کبھی کوئے میں گئے تھے کہ جبریل کہتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ پیر پنڈلیوں تک پانی میں چلے گئے تھے اور میں پہنچ گیا مدد کرنے کے لیے اور جب پہنچا تو اسماعیل یوسف پکار رہے تھے کہ یا اللہ میری مدد کر توجہ تو جبریلی امی نے کہا کہ اگر اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو اس کائنات میں اللہ کو سب سے پیارے سب سے پیارے وجود اگر ہیں تو وہ چودہ وجود ہیں اور اللہ نے تمہاری پانچ انگلیوں میں چودہ بند رکھے ہیں تم اللہ کے آبار سامنے ہاتھ پھیلا کے کہو کہ یا اللہ ان چودہ کے صدقے میں مجھے نجات عطا کر دے جی بات میں گنیئے کا چودہ ہی ہیں بعض لوگیں رہے بھی نا یہ پانچ انگلیوں میں چودہ بند ہیں انگوٹے میں دو ہیں باقی سب تین ہیں تو چودہ ہی ہیں سلوات پڑھنے طرح محمد وعالمہ اور یہ میں کوئی یہ میں کوئی بلکل سادہ بلکل سیدھی بات ویسی کوئی آمیانہ بات نہیں کر رہا ہوں یہ حدیث میں آپ کو سراؤں یہ کوئی نعرہ اور یہ کوئی مجلس کرمانے کے لیے نہیں بول رہا یہ بھی اہلِ بیت کی ہی تازیم ہے کہ ان کی نام سے ہی مجلسیں گرمائی جاتی ہیں کسی کو اگر اپنی مجلسوں میں رونک ڈالنی ہے تو انہیں اہلِ بیت کا ہی ذکر کرنا پڑے گا وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اس جگہ میں تفسیر کے باب میں ہوں کہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ پانچ انگلیاں چودہ بند ہیں ان کا واسطہ دو اللہ اچھا اللہ کا بھی انداز اللہ کا ہے بھئی جو قبروں کو نہیں مانتے ان کو حتیم کا تواف ضرور کرواتا ہے کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں یہ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے وہ ناٹی سی دیوار وہ چھوٹی سی دیوار وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں تم قبروں پہ جانے کو بیدت کہتے رہو میں تو خانہ کعبہ کے ساتھ تواف کرواؤں گا وہ کعبہ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ لگائے وہاں جگہ بنی بھی ہے اور وہاں سے نکل کے اگر تواف کر لے تو تواف باطل یعنی حتیم کا تواف بھی کرنا پڑے گا حتیم کا تواف کروگے تو خانہ کعبہ کا تواف بنے گا اور وہ حتیم کیا ہے دو ہستیوں کی قبریں تم قبروں پہ نہ جاؤں میں تم سے تواف کرواؤں گا جو سبیلوں کو نہیں مانتے وہ مکہ سے لاکے زمزم ضرور باٹھتے ہیں اللہ کا کام بھی اللہ کا کام ہے اسی طرح جو وسیلے کو نہیں مانتے توجہ چاہوں گا جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے ہیں آج نہیں کل اس ہاتھ پہ ہی غور کر لوگے کہ اس ہاتھ میں اللہ نے کچھ رمز رکھے ہوئے ہیں آج نہیں کل بار 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 دیکھ دیکھ کے کچھ رموز کی طرف تروجہ ہو جائے گی میری آنکھیں ایسی جو آپ کی آنکھیں اور میری آنکھیں ہماری آنکھیں ایسی بنی ہوئی ہیں یہ رموز ہیں رمز ہے کوئی اس کے اندر رمز ہے یہ ناک کے نتنے نیچے کی طرف ہیں اس میں رمز ہے یہ کان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں نالیاں سی بنی ہوئی ہیں اس میں رمز ہے میرے اور آپ کے پیر اونٹ کی طرح سپاٹ نہیں ہے اس میں رمز ہے تو وہ جو آنکھوں کا پانی جسے ہم آسو کہتے ہیں وہ نمکین ہوتا ہے اس میں ایک رمز ہے جی جی اس میں ایک رمز ہے جی بھووں اور پلکوں کے اندر ایک رمز ہے یہ جو ناخون ہے ہماری انگلیوں میں اینڈ میں جا کر آخر میں جا کر اس میں ایک رمز ہے یہ رموز اللہ نے قرار دی ہے یہ کوئی کام حادثتا نہیں ہوا ہے یہ اتفاقا نہیں ہو گیا ہے یہ منصوبتا ہوا ہے یہ تیشدہ ہے اس کے پیچھے ایک انجینئرنگ ہے اس کے پیچھے ایک سائنس ہے سلوات پڑھیں ذرا محمد و حال امامہ تو یہ کبھی کسی اور موقع پہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہرحال کوئے پھینک دیا اور وہ رو رہے تھے فریادے کر رہے تھے حتی ایک بھائی نے تو ایک تماشا بھی انہیں مار دیا اور اس قیفیت میں حضرت یوسف کو بہرحال کوئے میں پھینک کرا گئے اور پھر قصہ آگے بڑھے گا مگر حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ انہیں بھیجتے نہیں تھے کبھی ان کے ساتھ نہیں بھیجا اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ بھائی حسد کرتے ہیں تب ہی تو کہہ بھی رہے کہ لا تقصص رویاک الا اخوت اک اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب مہین نہیں کرنا تو جانتے تھے نا کہ بھائیوں کے ارادے کیا ہیں بھائیوں کی نیتیں کیا ہیں بھائیوں کی سوچ کیا ہیں لیکن پھر اس کی آگے والی آیات جس میں کل بایت بات ہوگی کہ ان بھائیوں نے اجتماعی طور پر بابا سے گڑ گڑا کر التجا کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو آپ بھیج دیجئے ہم زمانت لیتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر جب انہوں نے اسرار کیا جس کو ہم اپنی زبان میں حجت تمام کرنا کہتے ہیں اللہ اکبر اگر چند مومنین مل کر چند انسان مل کر چند افراد مل کر ایک بات کر رہے ہو تو عدب احترام اور انسانی تقاضی ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے اور پھر انہوں نے یقین دلایا جو کل کی آیات میں بات آئے گی کہ ہم اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے ہم اسے صحیح و سالم واپس لے آئیں گے اور حضرت یوسف نے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا اور بات یہاں پہنچی کہ یہ وہاں سے یوسف علیہ السلام کو پھینک کر آئے اور ایک قمیس کے اوپر ایک جانور کا خون لگا دیا اور آکے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو اور حضرت یعقوب نے مانا نہیں اس بات کو کہ بھیڑیا کھا گیا کیونکہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو یہ کرتہ تو یوسف کا ہے نہیں اور یہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے کہیں سے خون تو کرتے پہ لگا لیا تم نے جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے تم تو جھوٹ بھی نہیں بول پا رہے تم تو غلط بات بھی نہیں کر پا رہے تو تمہیں تو شیطانت بھی نہیں کرنا رہی تم پہ تو شیطان بھی شرمندہ ہو جائے سلوات پڑھے درہا محمد وعالبہ اور بلاخر بات یہاں پہنچی کے آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف کے امتحان کا حضرت یعقوب کے امتحان کا سوالات کا سلسلہ ہوگا محمد نکرام کل کی طرح آج بھی آپ مائنک آپ کو دیے جا رہا ہے پڑسیاں بھی آپ کے لیے ہیں کوئی شرعی سوال اگر آپ کو پوچھ رہا ہوں تو وہ پوچھ لیں گے سلوہ یوسف سے مطالق قبلہ پندرہ منٹ تک سوالات کا جواب دیں گے خبرات بہئی آپ کے درمیان ملے جی جی آپ فرمائیں مائک تو بھئی خواتین میں بھی مائک پہنچایا آپ نے خواتین کے پاس ایک مائک ہے اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہو خواتین میں سوال دو نہیں سوال تو یہ ہے کہ آیا حمدیہ کی پاس اندرہ ہے آپ دوسرہ کر لیے محمد علی بھائی کو دور سے مجلس سننے آئے ہیں ایسے بہت سیاتشیف فرمائے میں آپ دور سے آنے والوں پر خاند پر آج تو اندرہ سن سے بھی ہمارے کمال رہیار سے پرویش صاحب زولفقار صاحب مصطفی سویل بھائی منگر صاحب یہ تشریف فرمائے آپ سب کے میں نام نہیں لے پاؤں گا آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندر سلوال پڑھیں اللہ مصطفیتی کے لیے اللہ مصطفیتی کے لیے اللہ مصطفیتی کے لیے جی جو حضرات کی سوال کھنا چاہے وہ میں تعریف سو بھی آنے والا ہے جی ممتع ہے تو سوال کرے تھے کہ مضب آئین مجھا بے کے اسے اچھی جائے تو اگر وہ جواب کے بعد سوال کرے تھے کیونکہ میں اس کو حضرت جسے سوال نہیں کروں کہ اگر وہ ہے چانتے ہیں تو جب ہم حضرت بھی ہم کے ساتھ یہ باتیں ہو گیا کہ وہ اس میں کوئی میں چھڑے ہے وہ حضرت یاپو علیہ السلام کو اٹھے سے ان میں آنے سے یہ طرف بھی وہ جیسے جائے پہلی بات یہ ہے غیب اللہی کے لیے ہے اور صرف غیب اللہی نہیں القدرت اللہ جی الرزق اللہ العلم اللہ ہر چیز ہے اللہ کی الحیات اللہ مگر جس کی چیز ہے وہ معاف کیجئے گا بندوں کی طرح دینے میں کمی نہیں رکھتا چیز اس کی ہے نہذا وہ یہ کہتا ہے ذالکا من انبائل غیب نوحی ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم نے تمہیں بتا دی تو غیب اللہ کا ہے یہ اصلی چیز اللہ کی ہے مگر انبیاء اور عائمہ کے پاس عطائی ہے اللہ کی عطا شگاہ ہے اللہ نے ہی انہیں علم دیا ہے وہ عالم غیب انہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے مولا کائنات جا رہے ہیں جنگ نہور نہرمان پر کسی نے روکتر کہا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہ گی نہ جائیے حضرت نے فرمایا تم کیسے جانتے ہو میں ناکام رہوں گا میری جنگ کامیاب نہیں ہوگی کہنے لگا آپ کے ستارے گردش میں تو حضرت نے فرمایا اچھا تو ستاروں کو جانتا ہے بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو حرکت کرتا ہے تو وہ اونٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے فرمایا چاہیے بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ اگر اپنی جگہ سے ہلے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے اسے کچھ نہیں پتا تھا حضرت نے فرمایا تو تو ستاروں کی بات کر رہا تھا چل یہ بتا دے میری گوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے اسے یہ بھی پتا نہیں تھا حضرت نے فرمایا اپنی گوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھے اس کے شکم میں بچہ ہے حاملہ ہے پتا اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ وہ بھی نہیں بتا پایا حضرت نے فرمایا کہ تو تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا اسمان کی باتیں کر رہا ہے میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے دس شہید نہیں ہوں گے ان کے دس بچیں گے نہیں میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ ان کے جو لوگ بچ جائیں گے اور بھاگیں گے ان میں سے کون کون ہوگا جو بھاگنے والا ہوگا میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے جو نو لوگ شہید ہوں گے ان کے نام کیا ہیں تو یہ خبریں نبی مکرم نے کیا کچھ نہیں بتایا غیب کی خبریں مولا علی نے کیا کچھ غیب کی خبریں نہیں بتائیں جی جنگ سفین سے لوٹ رہے ہیں میدان کربلا سے گزرے ہیں مولا حسین مولا علی تو امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے ایک صحابی کو بلا کے کہا اس درخت کو اچھی طرح دیکھو میرا حسین یہاں آئے گا اور تم یزید کے لشکر میں ہوگے میرے حسین کو پانی نہیں دوگے یہ کیا خبر دے رہے ہیں مولا یہ آئندہ کی خبر ہے یا نہیں یہ میں نے جلدی جلدی آپ سے ارز کیا تو غیب اللہ کے لیے اور اللہ پھر انہیں غیب کا علم عطا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے ہمارے بھائی کا سوال کا دوسرا حصہ کہ جب ان کے پاس پتا تھا انہیں ان کے پاس علم تھا تو کیا حضرت یاکو کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیچا کہاں ہیں جی انبیاء بیٹا ایک سوال جواب نہیں ہوا انبیاء اکرام انبیاء اکرام آئیمہ اہلِ بیعت کا مقام اور عظمت ہے ہی اس بات کی کہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر بھی اسی میدان میں جائیں گے پتا تھا انہیں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ روکا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کربلا میں یہ ہونے جا ہوگا آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا اور فرما رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے یہ ہماری تقدیر ہے یہ ہے اللہ کی مشیعت ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو جواب امام حسین کے کربلا میں جانے کا اور ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کربلا میں کیا ہوا جو بات امام رضا کے انگوروں کا بھرا شربت گھرا پیالا پینے جواب ہے وہی جواب حضرت یعقوب کیا کہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف کہاں ہے مگر اس کے باوجود برداشت کر رہے ہیں اپنے یوسف کو اپنے آپ سے دور دوری برداشت کر رہے ہیں انہیں پتا تھا یوسف زندہ ہے مگر پھر بھی رو رہے ہیں وہ جدائی میں رو رہے ہیں وہ بچے کی دوری میں رو رہے ہیں انہیں سب پتا ہے اور سب پتا ہے تب ہی ان کی عظمت بنے گی اگر کچھ پتا نہیں ہے اور کوئی اتفاقن کام ہو جائے تو پھر یہ عظمت کی بات نہیں ہے میرے اور آپ کے زندگیوں میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کام میں مشکلات ہوں گی اور پھر ہم اس کام کو اپنائیں تب فضیلت بنے گی ورنہ اگر ہاتھ ستن اتفاقن کو پریشانی اٹھا لیں تو پھر فضیلت نہیں بنے گی جی بٹا دیکھیں پہلے تو مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے مولا علی مکمل وجہ اللہ ہے جو جواب ایک جملہ رہ گیا مجھے اندازہ ہے آپ نے صحیح کیا ہے تو دوسرے جو تشبیہیں بنائی جاتی ہیں تصویریں بنائی جاتی ہیں تو ایک لمبی لس بتائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں اس دنیا میں اور ہم کیا کیا جو ہو رہا ہے اس پر کتنا جل رہے ہیں کڑ رہے ہیں ہم اگر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا کام نصیحت کرنا ہے ہمارا کام ڈنڈا اٹھا کے منوانا نہیں ہے تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس میں توہین کا پہل ہوئے ہیں کسی صاحب کا سوال ہے کہ پرزخ میں عذاب کے حوالے سے شعبت ایساق اور فرام کی مثال صبح و شام آگ کے سامنے پیچھ کی ایساق ہے آپ سمجھیں گے سوال سوالی ایساڈ ہے وہ جی ہم اگلا سوال ہے جی سلام علیکم سلام رحمت اللہ راشید ایساق اپنے امی درس میں بتایا کہ ایک وجہ ایک ریفنس میں دیا کہ لوگ حصد کر رہے ہیں ان سے تو میرے سوال یہ ہے کہ آج دنیا ان سے حصد نہیں کرتی قرآن تو بچ گیا نا بکرہ کے بارے میں بیان کریں اسلام کی روشنی میں کیا رستوں میں گدہ گری کرنے والے یہ فقیر ہیں اور ان کی چینس جب گدہ گر آپ نے کوئی لکھ دیا تو فقیر ہو گدہ گر دیکھیں جو رستوں میں مانگنے والے فقیر ہیں اور جو مانگتے نہیں ہیں فقیر یہی سوال ہے شاید جو رستوں میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں اور پروفیشنل اور پیشہ ورانہ گدہ گر ہیں در یا زگر مانگنے والے ہیں مانگنے والے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں یہ مانگ کر خود کو زلیل کر رہا ہے فقیر اور ہے زلیل اور ہے فقیر اور ہے زلیل اور ہے فقیر تو وہ ہے جس کے ہونے کی عرضو مصطفیٰ کریں فقیر تو مل نہیں رہے آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ضرور ملائیے گا جسے سوال ہے حق کیا ہے اگر حق جاننے کے بعد اس کے ساتھ نہ ہو کیا ہو اگر لوگ حق کے ساتھ حق جاننے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہ دینے کی پھر مختلف تصویریں ہیں ہر ایک کا ذرف علیدہ ہے ہر ایک کی توانائی علیدہ ہے ہر ایک کی حمت علیدہ ہے اللہ ابھی کسی کی حمت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دینا چاہتا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حق اس سے مراد اگر یہ ہے کہ حق جاننے کے بعد بھی کوئی حق کا ساتھ نہیں دی رہا اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کو حق میں ماننے کے باوجود کوئی شیعہ نہیں ہو رہا اب میں مزداد بیان کروں جلد جلدی اہل بیت کو حق ماننے کے بعد کوئی شیعہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو بھائی اہل بیت کو تو وہ مان رہا ہے مگر شیعہ وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا جی بھئی میں چاہوں گا اس میں میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑے دو جملے ہو رہے ہیں ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا بھئی کیا پریشانی ہے کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا ہمارا حال اچھا نہیں ہے کہنے لگے نہیں میں آپ کی وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہا میں مولا علی کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں حسین کے صبر کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں تو اگر کوئی ہم نے یہ سوچ لیا ہے میں اپنی قوم کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی اس کو سمجھے میری بات کو اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلاں کو سب کچھ بتائے تو شیعہ کیوں نہیں بھائی ماف کرنا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا تم نے پاکستان کے اندر تم نے بالخصوص اپنے خطوں کے اندر اپنی ایسی تصویر پیش کی ہے جیسی تصویر نہیں ہونی چاہیے تھے اس سے اچھی ہونی چاہیے تھا ہم نے کچھ چیزوں میں مبالغ آرائی کی بھی ہے کچھ چیزوں میں زیادتیاں کی بھی ہیں کچھ چیزوں کو جتنا ہونا چاہیے اسے بڑھا کر اور جتنا ہونا چاہیے اسے گھٹا کی پیش کیا ہوا ہے زیادہ بات کروں گا تو آپ بھی مجھے کوئی نہ کوئی آپ سے مراد ہے جن کو میں کہہ رہا ہوں زیادہ بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی میرے اوپر کوئی اسٹیکر لگا دے گا کہ یہ فن آئے ہیں اس لئے حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مکتب اہل بیعت کو میں اچھی تصویر نہیں پیش کر پا رہا ہے میں اپنے اوپر رکھ کے بات کروں سلوات پڑھنے طرح محمد والی ایک سوال اچھے اس کے بعد اگر مسطورات میں سے کوئی مسطور اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کرنے پی ایک سوال ہے کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب مفتی راشن صاحب پشک رہے آپ نے کہا کہ یہ سننی ہے پر پرسوں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہی سننی ہیں تو دونوں سننیوں بھی چاہتے ہیں ایک سننی وہ ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ایک سننی وہ ہے جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے برائے پشنیدیے محمد والی محمد بلندر سلاوات اللہ وآلہ 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 محمد بلندر سلاوات جی بیٹ سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کے بچے ہیں وہ میں نے نام لیے بس وہ کنیزے تھیں اور وابستہ تھی ایک زوجہ کے عنوان سے مگر جن کے جن کے بچے ہیں ان کے نام ہم نے لیے مرے کوئی سے اچھا سوال کہہ جانا ہے کہ الافت دو اور میں سے اردیشنل چیزیں ملک افلام ملنائیں گے مولا علی نے افلام اڈیشنل چیزوں کو ختم کیوں نہیں نہیں دیا اچھا سوال ہے ایک تو اڈیشنل چیزوں کا ذکر میں نہیں کروں گا یعنی میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں میں اس بات سے متفق آپ کے ہوں اصلی بات سے متفق ہوں اور وہ یہ کہ مولای کائنات نے تفسیر قرآن تعویل و تنزیل شان نزول محکم و متشابہ ناسخ و منسوخ یہ سب جو حضر اور سفر میں نازل ہونے والی آیات یہ سب مولا نے جمع کر لی تھی اور ایک بوری بھر کر کاغذوں کی اور کھال پر لکھے ہوئی پیغامات کی عمیر مومنین لے کر آئے پہلے دور حکومت کے پہلے دنوں میں توجہ اور آپ نے کہا کہ جو مجھے نبی نے بتایا تھا قرآن کے بارے میں اور آیات کی تفسیر کے بارے میں وہ میں لے آیا ہوں اسے پرنٹ کرواؤ چھپواؤ نسخہ بنواؤ اس کو عام کرو تو پھر حضرت خلیفہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس مولا وہ اپنے ساتھ واپس لے گئے یا مثال کے طور پر اس کا سوال یہ ہے کہ جب یہ حضرت کا دور آیا تو حضرت نے وہ چیز کیوں نہیں پیش کی اور فرض کیجئے اسی طرح کہ آپ سوال کو پختہ کریں کہ یہ کیوں مولا نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا میں تھوڑا سا اس سوال کو اور مضبوط بناتا ہوں نبی مکرم نے کاغذ قلم مانگا تو کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا علی نے کاغذ و قلم کیوں نہیں دیا فدق کا مطالبہ جناب زہرہ کرنے کے لئے گئی انہیں نہیں ملا تو جب مولا علی کی حکومت آئی تو مولا علی نے کیوں نہیں دے دیا یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں اور جن کے پیچھے سوچ ایک جیسی ہے تو میں ان سارے سوالات کے جوابات ان سارے سوالات کا ایک جواب دینا چاہوں گا اور وہ جواب یہ ہے کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا اگر مولا کائنات نے اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال کر لیا ہوتا تو پھر یہ شریعت بن جاتی یہی دین بن جاتا یہی اقل بن جاتا یہی کہا جاتا یہی دین اور یہی مذہب ہے کہ جب اختیار آئے تو اپنے مفاد میں استعمال کرو صحیح چیز بھی اپنے اختیار سے اپنے حق میں تم سے چینی گئی ہے تم نہیں لوگے اپنے اختیار سے جنہوں نے چینہ ہے وہ دیں تمہیں لہٰذا مولا نے ہر وہ کام نہیں کیا جو مولا کو پسند تھا اس لیے نہیں کیا کہ آج اگر میں کروں گا تو یہ میرے اختیارات کا حصہ قرار دیا جائے گا اور یہ پھر ریت پڑ جائے گی یہ پھر روش پڑ جائے گی کہ ہر صاحب اختیار صحیح بات بھی جو اس کو پسند ہے اسے اختیار کر لے کیونکہ آج اس کے پاس اختیار ہے جی فرمائیں گا سلام علیکم سلام علیکم میرا سوال کرنڈ اپنے جہادے سے آج کے دور میں اسپیشل پاکستان کے اندر جیشہ کی ہم سب کو بتا ہے کہ اتحاد بین مسلمین اور اتحاد بین مومنین کا بہت فتحان ہے اسپیشل یہ نائنٹین ایٹ کی سریل راشتہ مو کجمن حاصل یہ سائی سے کر رہے ہیں کہ اتحاد بین مسلمین اور اتحاد بین المومنین اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین دونوں ہماری جو زندگی ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے اور حدف ہونا چاہیے پہلے سے اتحاد بین المسلمین کی تصویر بہتر ہیں پہلے سے اتحاد بین المومنین کی تصویر بہتر ہیں الحمدللہ برداشت واحد نقطہ ہے جو اتحاد کے لیے بنیادی ایک انصر ہے برداشت تحمل مزاجی الحمدللہ برداشت تحمل مزاجی سنی سنی میں بھی بڑھا ہے شیعہ شیعہ میں بڑھا ہے سنی شیعہ میں بڑھا ہے تو یہ بس بڑھاتے چلے جائیے اس کا ظرف گہرا کرتے چلے جائیے تو خود بخود یہ جتنی کمی رہ گئی یہ وہ بھی پوری ہو جائے گی ایک سوال خواہ کی طرف سے ہے someone sent me a question in English so when you like to listen in English so it is better than I am if you want I can translate a note so that you can listen in note خاتم کا سوال یہ ہے کہ فطرہ کیا ہے فطرہ کیسے دینا چاہیے اور خواب فطرہ کس کو دینا چاہیے یہ فطرہ زکاة بدن ہے اور شب عید چاند دیکھنے کے بعد یہ واجب ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی نماز عید کے بعد کی جائے گی اور فطرہ ہر سال مختلف ہوگا اور فطرہ کا قائدہ یہ ہے کہ غالب غزہ جو معاشرہ غزہ کھاتا ہے غالباً جو غزہ معاشرہ کھاتا ہے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں جو غالب چیز کیا کھائی جاتی ہے زیادہ روزانہ کیا چیز کھائی جاتی ہے بار بار کیا چیز کھائی جاتی ہے اس کا جو ہے تین سیر کہہ لیجے کہ مقدار اس کا فطرہ بنے گا یا اس کی رقم بنے گی مثلاً آپ مثلاً کہہ دیجئے کہ تین کلو اس کی رقم بنے گی یا خود وہ جنس بنے گی اب غالب چاول کھاتے ہیں غالب بے سال کے طور پر آٹا کھاتے ہیں تو وہی ہر فرد کا بنے گا یہ تو ہے کم سے کم جی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ وہ غزہ کہ جو غالب نہیں کھائی جاتی مگر کھائی جاتی ہے اور انوانات اس کے ہیں جیسے خجور ہیں جیسے کشمیش ہیں جیسے جو ہے تو ہم بھئی چاول ہیں ہم کھاتے تو آتا ہیں اس کے حساب سے ہماری رقم بن رہی ہے دو سو ساٹھ روپے اس دفعہ جو ہم نے تحقی ہے دو سو ساٹھ روپے پر نفر پر ہیڈ فی نفر دو سو ساٹھ روپے اس دفعہ ہم نے یہ تجویز کی ہے احتیاطن کوئی گندم یعنی میں مجھے بولنے تھے تو گندم دو سو ساٹھ روپے نہیں سی دو سو ساٹھ روپے ہم نے یہ فطرہ قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں چاول کی دینا چاہتا ہوں اس سے زیادہ کی رقم دینا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے میں پشمش کی دینا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے میں خجور کے برابر تین کلو دینا چاہتا ہوں تو وہ دے سکتا ہے یعنی کم سے کم یہ ہے جو مقدار ہے گندم کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم زیادہ آٹا روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے لہذا تین کلو یعنی دو سو ساٹھ روپے اور اب اگر کوئی چاہتا ہے نہیں میں تو چاول تو چاول دے دے وہ تقریباً چھہ سو پچاس روپے بن رہے ہیں ایک آدمی کا فطرہ اور کوئی خجور کے مطابق دینا چاہتا ہے تو یہ اختیار ہے اسے تو میری تو گزاریشی ہوگی کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہم فطرہ دیتے ہیں وہ بھی غریبوں مسکینوں کے لیے مصابی ہو جاتا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مگر آٹے کا دیں گے تو اس انداز سے اب یہ جانا کہاں ہے یہ اسے فطرہ جانا ہے کہ جو اپنی قوتِ اللہ یا موت کے علاوہ یعنی اس کے پاس ذریعہ احمدنی نہیں فقیر اور مسکین شمار ہوتا ہے اس کی ذریعہ احمدنی اس کے ماحول کے مطابق نہ ہو اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے اور شرائط بھی ہیں فطرہ سید کو سید کا فطرہ دیا جا سکتا ہے مگر سید کو غیر سید کا فطرہ نہیں دیا جا سکتا نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ غریب سیدوں کو وہ فطرہ نہیں دے سکے گا لیکن سید سید کو دے گا اس طرح سے کچھ اور بھی احقاوات ہے جی شکریہ پسطورہ کی نانیم سے کوئی سوال ہے آپ کیا سوال جی سائیں آپ نے چھتی منجز میں نافذین کے بارے بتایا تھا کہ آیات سے لے کے دو سو ایٹکس نے پڑھایا تھا جی کیا سوال اللہ علیکم السلام میرا فطرہ کے مطالب سوال تھا کہ فطرہ کیا تھا وہ ہمارے مکتب کے ہی بس تین اور دلیگ لوگوں کو دینا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے سسائیٹی میں ایسے بھی آجاتے ہیں تو ہماری مجالی سکناتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیں کے لئے ہیں ہمارے مکتب کے تو ان کے لئے کیا پاکستان میں بہت تیزی سے یہ ماحول بن رہا ہے کہ یہ تیہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ اس ناشری ہے یا نہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا ماحول ہوتا جا رہا ہے تفضیلی سننی بھائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو فقہہ کو شاید نظر ثانی کرنی پڑے گی سلوات پڑھدرا محمد آخری سوال مباشر صاحب بہترین لوگوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے کل میں آج آپ سے آپ لے لیں گے آخری سوالی ہے کہ آپ نے آخری سوالی ہے آخری سوالی ہے آخری سوالی ہے آخری آپ نے آخری کے برانے چھتین روز سے بتا ہیتا ہے کس کے برے آپ غافلین بھائی مصرم بھائی بڑھتے ہیں مہر بہن کی بھائی بھائی چھتی درجہ بڑھائی ہم روٹین میں کوئی نہیں کوئی صورت جیسے میں ہوں گے سویر باقی سویر میں پڑھتا ہوں تو وہ جو میری روکیم کے در میں اس آیات کو اس میں تقریب کر سکتا ہے ایک سوال دیئے ہے کہ جسے میں اس سال سسکی میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں تو میں نے یہ رمائے سنی بھی کہ ایک آیت تاک ایک قرآن کا گناہ سوا آگا اگر میں کوئی اور آیت پڑھتا ہوں سوالے گلاس پڑھتا ہوں تو سوالے گلاس تیس دام پڑھتا ہوں ایک قرآن کا صواب میں مل جائگا اور ایک قرآن کا صواب 6 کہ آپ حضورت سوالے صواب سواتوں سے مل جائگا ایک آئ کرتی ہے کہ آپ حضورت سوالے صواب میں سمجھ لائے آپ기�erneد اچھا حساب کے سامر جڑائے اچھا حصاب moje apart جی فرمائے جی اللہ علیکم السلام ماشاءاللہ ابھی آپ سے ہاتھ پہ لاؤں گا بھی آج تو مل گیا نا بہت شکریہ بہت شکریہ محبت جی جو یہ فرمائے تو 15 دنیا دفعہ مجھے چلے گا اس کا دے سکتا ہے نہیں اس کا نہیں دینا اس کا واجب نہیں ہے اگر یہ سوال ہے کہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہیں اگر یہ تو اس کا بھی نہیں دینا اس کا جنادہ کڑا جاتا ہے ہاں بچہ اگر اس کے ہڈیاں اس کی بن چکی ہیں اور تو اس کا جنازہ دفنانہ واجب ہے ٹھیک ہے لیکن نماز جنازہ واجب نہیں ہے نماز جنازہ اس مولود کا واجب ہے کہ جو بالے ہو چکا ہو جو بالب نہیں ہے یعنی لڑکی نو سال اور لڑکا پندرہ سال تو اس سے پہلے کہ اگر یہ اس کی عمر ہے تو اس کا جنازہ مستحب ہے سواب ہے کہ اگر پڑھ لیں تو واجب نہیں ہے اگر نہیں پڑھا گیا تو گناہ نہیں ہے لیکن اس سے نیچے اگر عمر کا بچہ ہے جس میں ہڈی آ چکی ہے تو اس کو دفنانہ واجب ہے جی اس کا جواب یہ ہے ایک سلوات پڑھیں اس کا جواب یہ ہے کہ خود جن بھائیوں نے جن بھائیوں نے جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں پھیکا تھا ان بھائیوں میں خاص طور پر یہودہ جو بھائی تھا حتی جو قال قائلن کی آیت ہے کہ اس نے کہا مارو نہیں اس نے کہا کہ کوئے پھیک دو اکثر اور غالب مفسرین کا کہنا ہے وہ یہودہ ہی تھا یعنی اس نے حضرت یوسف کو مرنے سے بھی بچایا تھا ایک بات دوسرے حضرت یعقوب کے بچوں میں یہ سب سے زیادہ نہیں وہ تو ہمارے موضوع نہیں ہے ہمارے موضوع تو یہودہ ہے تو ایک سلوات پڑھیں درہا موضوع یہ بھی جواب نہیں ہوا ایک تو یہودہ نے حضرت یوسف کو مرنے سے بچایا ایک یہ سبب ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا جو اصلی بات اصلی جواب میرا بنے گا وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کو بھی توقعات کو زیادہ ہوتی ہیں آپ کسی سے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس سے زیادہ توقع رکھتے ہیں بات بھائی سارے بھائی ہیں مگر آپ ایک سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا مثلا میں اگر رجویہ کے مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے خلفی کھاؤں تو کتنا بڑا لگے گا آپ کو اور اگر کوئی اس رجویہ کے رہنے والا میرا پڑوسی کھا لے تو آپ کو برا نہیں لگی گا تو اگر حرام کام ہے ناجائز کام ہے تو جتنا میرے لئے آپ نے برا سوچا اتنا اس کے لئے بھی سوچتے لیکن آپ کہیں گے نہیں ان کی شایہ نے شان نہیں تھا حرام کام تو نہیں کر رہے اگر شایہ نے شان نہیں ہے مولانا کے لئے کہ وہ روڈ پر کھڑے ہو کے کلفی کھائے حضرت یوسف کے شایہ نے شان نہیں تھا جس باپ نے تمہاری خاطر اتنی مدتوں گریہ کیا جس باپ نے تمہاری خاطر اتنی پریشانیاں اٹھائیں وہ جب تم سے ملنے آیا تو تم گھوڑے سے اترنے میں ہم سب نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق سواج کیا لیکن ایک عالم جب کسی عالم سے سواج دائے تو اس کی سطح میں اپنے سواج کیا سواج تبلاو کعبہ تبلاو کعبہ کے بارے سواج کیا سواج سواج یوسف کے مطالق تھا ہم سے مربوط تھا ورنہ میں اپنے استاد محترم سے خودر پوچھ سکتا تھا اور ہمیں شام کی خدمت میں ساتھ ہوتا ہوں مگر کیونکہ یوسف کی تفسیر کے مطالق سوال تھا تو اس وجہ سے یہ ہی تر ہو سائنگ کے جو خواب دیترا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تابیر کے سلسلے میں حضرت یابو علیہ السلام نے فرمایا سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے نہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا توجہ ہے پہلات کی ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا اس قصے کے اندر وہ یہی پہلو ہے جو حضرت مولانا سائن بخش مناظری صاحب نے فرمایا کہ حضرت یوسف روک کو روک رہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا کیونکہ جان جاننے کا خطرہ ہے تمہارے ساتھ دشمنیاں شروع جائیں گی تمہارے ساتھ خلاف سازی شروع جائیں گی اور بحرال ایسا بیان نہیں کیا اس کے باوجود بھی ایسا ہوا ٹھیک ہے ممکن ہے کوئی کہا ایسا آپ وہ تو ہوا پھر بھی ہوا وہ جو جس کے خوف میں خواب بیان نہیں کیا گیا تب بھی وہ ہی ہوا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے تو بیان نہیں کیا آپ نے تو اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی آپ تو ماذا اللہ تر کے اولہ کرنے والوں میں نبیوں کے لئے اور ہمارے لئے کہا جائے گا آپ تو خطر کرنے والے نہیں تھے آپ نے تو ایسا نہیں کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی آپ اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کر سکتے آپ کو کوئی ملامت بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لہٰذا آپ کو اس تقدیر کے مطابق رکھا گیا تقیع جہاں تک بات ہے یہ بالکل تقیع کا ایک پہلو ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ تقیع تقیع نبی مکرم اور مولا علیق فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے تقیع تقیع گزدلی کو نہیں کہتے آخری بات تقیع آیت اللہ جوادی عاملی کی تعبیر میں سنا دیتا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے تقیع استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے استعداد مخاطب کا موضوع ہے بولنے والے کا موضوع نہیں ہے تقیع سننے والے کا موضوع ہے سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے اس میں اہلیت نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے لہذا وہ بات نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھنے نہ پائے اور نقصان کر دے اپنا بھی اور تمہارا بھی توجہ چاہوں گا غار میں نبی تھے مکڑی نے جالا تنا کے نہیں ہے اور بستر پہ نبی نہیں تھے علی کو لٹا کر انتظام کیا کے ہیں نہیں تھک گیا بھئی میں ایک مثال دے رہا ہوں غار میں نبی ہیں مکڑی کا جالا بنا رہا ہے بتا رہا ہے کہ نہیں ہے بستر پر علی لیٹے ہوئے ہیں اور نبی نہیں ہے اللہ انتظام کر رہا ہے کہ نبی ہیں غار میں نہیں ہے انتظام ہو رہا ہے بستر پہ نہیں ہے انتظام ہو رہا ہے اسی کو تو تقیہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مطلب بھی پورا کر لے اور سامنے والا کوئی نقصان بھی نہ پہنچانے پائے اللہ انتظام ہو رہا ہے ہائے مری ہائے مری جی 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 سائی سائی آپ ہم میری پرسے سے سنکتے ہیں فترے کے ملکہ جو کہ گندم کا فترہ یا چاور کا فترہ دیا جائے مگر گندم سے روٹی باتی ہے روٹی خالی کھائی نہیں جاتی جو اس کے ساتھ ساوراں اپرایا کوئی بھی سبزی ہوتی ہے یا گوشت ہوتا ہے تو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم شامل نہیں کرتے اس میں کیا بہتا یا چاور کے ساتھ مرگی کا یا دھون اللہ یعنی رکھتے ہیں اس کے ساتھ کھاتے ہیں خالی چاور نہیں کھاتے اسی طرح روٹی خالی نہیں کھائی جاتی اس کے ساتھ ساوراں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کھاتے ہیں اس کو شامل نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں اللہ ہم پر اتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں مالی زہمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا جی وہ ہمیں مالی زہمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا آپ سے اور مجھ سے روٹی روکھی نہیں کھائی جاتی ورنہ جو کھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کھائی جاتی ہے پانی میں بھگو کہ کھائی جاتی ہے خالی روٹی کھائی جاتی ہے دعا کریں گے یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما برکتیں رحمتیں نازل فرما رزق میں عزت میں اضافہ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما